پاکستان کی جانب سے فلسطین میں اسرائیلی جارہیت کی شدید مصمت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں مسجد اقصہ میں نہتے نماتیوں پر گرنیڈ اور ربڑ کی گولیاں فائر کی گئیں مسئلہ فلسطین پر امت مسلمہ کو یکچہ ہونا ہوگا کل ترک ہوم منصب سے بعد میں او آئیسی اجلاس بلانے پر اتفاق ہوا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس بلانے کی تجویز بھی سیرہوار ہے وزیراعظم کے دورہ سعودی عرب میں مختلف معاہدے ہوئے پانچ سو ملین ڈالر کا ایم او یو سائن ہوا جو پاکستان کو ملیں گے سعودی حکومت روزگار مواقع میں بڑا حصہ پاکستانیوں کے لیے رکھے گی عید کے بعد سعودی وفظ بھی پاکستان آئے گا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے پریس کانفرنس کہا کل کابول میں آمی چیف کی اہم ملاقاتیں ہوئیں خطے میں امن کے امکانات روشن ہوں گے آمی چیف جنرل کمر جاوید باجبا کا افغانستان کا دورہ صدر اشغانی سے ملاقات میں مختلف امور پر بات چیت افغان صدر کی عمل میں پاکستان کے مصبت کردار کی تعریف برطانوی چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل نکولیس پیٹرک بھی موجود تھے آمی چیف کی عبداللہ عبداللہ سے بھی ملاقات لی جی آئیس آئی بھی ہم راتے لوک ڈاؤن اور کورونا ایس اوپیز کے خلاف ورزیوں پر انتظامیاں ان ایکشن ملتان میں چھبیس کاروباری مراکز دو ریسٹرانٹ سیل پسلامات میں دو بڑے شاپنگ مالز سیل سپروائزر گرفتار لہار اسلامو باسم ہے دیگر شہروں میں بھی کاروائیاں درجلوں مقدمات درج کئی افراد پکڑے گئے تمام تار پابندیوں کے باوجود دکاندار اور عوام باز نہ آئے بازاروں میں چوری چھپے ہاف شیٹر اوپن سیل جاری بشاور میں پولس کا ڈرون کیمرو سے نگرانی کا فیصلہ عوامی دل فطر پر عید بلنے کی روایت سے گریز کریں انتہائی ضروری ہو تب ہی سفر کریں خاندان کے ساتھ بیٹھک آؤٹڈور رکھیں کم از گم ایک میٹر کا فاصلہ یقینی بنائیں ان سی او سی نے عید سے متعلق ایسو پیس جاری کر دیئے عید کی نماز کے دوران کھڑکیاں اور دروازے کھلے رکھنے اور وارٹر کولر استعمال نہ کرنے کی بھی ہدا ہے آپ کا وزیر آزم آپ کے ساتھ وزیر آزم آج عوام سے فون پر براہراس بات کریں گے عمران خان دن ڈیڑھ بجے شہریوں کے سوالوں کے جواب دیں گے بات چیت میڈیا پر براہراس نشر کی جائے گی انہیں وزیر آزم عمران خان کا بغیر پروٹوکول پنز ہسپتال کا دورہ کورونا وارٹ میں مریضوں کے لیے مویسر سہولیات اور ویکسن کا جائزہ انتظامات کو تسلی وخش کرا دیا سیر مین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے حکومت کو عبان دشمن قرار دے گیا کہتے ہیں عمران خان کے مہنگائی پر کابو پانے کے دعوے بے نکاب ہو چکے ایک سال میں بیکری اشیاء انیس فیصد میں ہی مرگی کا گوشت چار سو روپے کلو سے بھی بڑھ کیا وزیر آزم نے دورہ سعودیہ میں چابل کے تھیلوں کے علاوہ کیا حاصل کیا ہر بات میں کیڑے نکالنا حکومتی مخالفین کی عادت بن چکی کورونا کے باوجود برامدات میں اضافہ معاشی استحکام کا ثبوت ہے گورنہ پنجاب چودوی محمد سرور کی پارٹی وفوت سے ملاقاتوں میں گفتگو کہا پاک سعودیہ تعلقات خطے میں خوشحالی اور امن کیلئے اہم سنگے میل ثابت ہوں گی رمضان المبارک میں بے لگان گران فروش اب عید پر عبام کو لوٹنے کو تیار پھلوں، سبجیوں اور گوشت کی قیمتوں میں منمانہ اضافہ دکانداروں نے حکومت نرخ نامیں ہوا میں اڑا دیئے کراچی میں مرگی کا گوشت سے چار سو سی روپے کلو تک فروخت لاہور میں چکن چار سو بیس روپے بکنے لگا پاکستانی کو فیمان شہروز کاشف نے دنیا کی بلند ترین چوٹی سر کر کے تاریخ رقم کر دی انیس سال کے شہروز کاشف ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے والے کم عمر ترین پاکستانی بھی بن گئے شہروز نے چھے پریل کو گھٹمنڈو سے مہم جوئی کا آغاز کیا تھا روس کے صدر بلاد امیر پیوٹر نے آئے سوکی میں اپنی محارت کی جوہر دکھا دی ایم ایس ویڈ لیگ میں پیوٹر نے مخالف ٹیم کے خلاف متعدد گول دا گئے کورونا کے دوران پیوٹر پہلی بار کھیل کے میدان میں نصر آئے اور ناسا کا خلائی راکٹ آسٹرائٹ سے نمونے جمع کرنے کے بعد زمین کی جانے براوانہ ناسا کے مطابق خلائی راکٹ نے سورج کے گرد کھونتے ہوئے پتھیلے مقام سے نمونے جمع کیے خلائی راکٹ کو زمین پر لینڈ کرنے میں تفریباً دو سال لگے ہوئے کہ غیر معمولی نوعیت کا یہ دورہ تھا تین دوہ دورہ تھا سعودی انویٹیشن پر وزیراعظم نے یہ دورہ کیا اور اس دورے کے جو نتائج ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو واضح دکھائی دیں گے ایک تو آپ دیکھیں کہ اس میں کرم جوشی غیر معمولی تھی گران پرنس خود آئے ریسیف کرنے اور جو ان کے وان آن وان میڈنگ ہوئی پرائیمیسٹر کے ساتھ جو ان کی ڈیلیگیشن لیول ٹاکس ہوئی ہمارے ساتھ اور پھر جو تیسری نشست ہوئی ایڈ ڈنر جس میں پرائیمیسٹر صاحب تھے آمی چیف تھے اور میتہ حمدین تھے اور ان کی طرف سے کراؤن پرنس تھے ان کے وزیر دفاع تھے اور ان کے انٹیوری منسٹر تھے کھل کر تبارتہ خیال ہوا الحمدللہ پاکستان بہت سے ایشوز پر سرخ روح آج دکھائی دے رہا ہے اور دونوں اس طرف یہ ایک آگائی ہے اعتراف ہے کہ ہمارے تعلقات غیر معمولی نوعیت کے ہیں ان کی گہرائی اور ان کی وسط کو ہم دونوں ممالک سمجھتے ہیں اور ان کو مزید آگے پڑھانا ہم دونوں کی ضرورت ہے ہمارے جو پولیٹیکل ریلیشنز ہیں ہمارے جو سیڈیجک ریلیشنز ہیں وہ تو امدہ تھے ان کو ایک نیا رخ دینے کی ضرورت ہے اور اپنا جو ایکنومک پارٹنرشپ ہے کوپریشن ہے اس کو ہم کس طرح انہانس کر سکتے ہیں یہ ان مذاکرات میں یہ ہم نے اس پر توجہ دی کہ انویسمنٹس کو پرموٹ کیسے کر سکتے ہیں بائی لیٹرال ٹریڈ کو پرموٹ کیسے کر سکتے ہیں جوب آپوچنٹیز کریئیٹ کیسے کر سکتے ہیں تو اس پر بھی ہماری بات ہوئی اچھی ڈیویلیپنٹ یہ ہے کہ یہ ہم باتیں تو پہلے بھی کیا کرتے تھے لیکن کوئی سٹرکچر نہیں تھا کوئی ایک انسٹیوشنلائز سٹرکچر میکنیزم نہیں تھا اور اب ہم نے ایک انسٹیوشنلائز سٹرکچر میکنیزم ان پلیس کر دیا ہے جو معایدہ ہوا ہے جس کو سائن کیا ہے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے وزیع اعظم پاکستان نے اس سے ایک سٹرکچرڈ ڈائلوگ کا ایک میکنیزم اب ان پلیس آ گیا ہے اس کے تین پلس تیہ ہو گئے ہیں کہ سیکیورٹی میں اور پولیٹیکل ایریا میں کیا بات ہوگی کون لیڈ کرے گا ایکنومک فیلڈ میں کیا بات ہوگی کون لیڈ کرے گا جو کلچرل اور ہماری ایکٹیوٹیز ہیں ان کو پرموٹ کرنا ہے سوفٹ ایمیج پرموٹ کرنا ہے وہ کون کرے گا کون لیڈ کرے گا کیا ہوگا تو یہ اس کے خد و خال ہم نے تیہ کر دی ہیں اور یہ ایک اچھی پیش رفت ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اچھی ڈیویلپنٹ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت بہت سے چیلنجز ہیں ہمیں چیلنجز میں سے ایک چیلنجز بے روزگاری ہے اور ہم چاہیں گے کہ سرکاری ملازمتوں میں کتنے لوگوں کو آپ کھپا سکتے ہیں ایک لیمٹ ہوتی ہے اور اس کے لیے ہمارے لیے ایک اوپننگ ہمیں دکھائیتی ہے کیونکہ کراؤن پرنس کا جو ویژن ٹوینٹی تھرٹی ہے اس ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کو مزید ورک فوس ترکار ہوگی